سلام علیکم میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورٹس پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز گیارہ تیرہ اور چودہ فروری کو کھیلے جائیں گے جس کے لیے پاکستان کے بیس رکنی سکوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے جس کو دیکھتے ہی شائقین کچھ شائقین خوش بھی ہوئے ہیں اور کچھ شائقین یعنی کہ فینز غصے میں بھی آئے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ رمیز راجہ نے کیا کہا ہے سکوارڈ کو دیکھ کر اس سے پہلے ہمارے چینل علی سپورٹس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں ساری تفصیل بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ کرکیٹ کا کوئی بھی میچ اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کے سامنے ویڈیو میں تریقہ کار بھی شو ہو رہا ہے دسکرپشن میں جائیں اس لنک کو اپن کریں یہاں سے آپ کو اپلیکیشن ملے گی اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پھر آپ کرکیٹ کے تمام میچ اپنے موبائل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں مطلب کرکیٹ کا کوئی بھی میچ آپ سے مس نہیں ہوگا اس اپلیکیشن میں کرکیٹ کے سارے میچ لائیو ہوتے ہیں پاکستان ساؤدھ افریقہ کا یعنی ٹی ٹوینٹی سیریز ہو آئی پی ایلو پی ایس ایلو ٹی ٹین لیگ ہو سارے میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں ہے جیز کی سنگ پر مفت میں لائیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بات کرتی ہیں کہ رمیز راجہ نے کیا کہا سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان کا ٹی ٹوینٹی سکوارڈ جو کہ بیس رکنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دے تو وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے آپ خود بھی دیکھ لیں یہ بیس رکنی سکوارڈ ہے اس کو آپ بھی دیکھیں شائقین نے بھی کافی سوالات کیے ہیں جس کے سلسلے میں رمیز راجہ نے بھی کہا ہے کہ پی سی بی اور محمد عفیز سب سے پہلے تو یہی بڑا معاملہ رہا ہے سکوارڈ کو دیکھ کر تو پی سی بی اور محمد عفیز کو کوئی تیسری رہا نکالنی چاہیے تھی جس کے لئے محمد عفیز اور پی سی بی میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہ ہوتی کیونکہ آپ دیکھیں محمد عفیز کو ڈراب کر دیا گیا حالانکہ محمد عفیز سال دوہزر بیس کے سب سے بہترین ٹی ٹوینٹی کے بیٹسمن قرار پائے ہیں تو ساؤت ایفریکہ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے محمد عفیز کا ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں ہونا لازمی تھا لیکن محمد عفیز اور پی سی بی کے درمیان باننا سکی اسی لئے محمد عفیز کو ڈراب کر دیا گیا لیکن اب ہم ساؤت ایفریکہ کو ہلکا ہمیں نہیں لینا چاہیے کیونکہ ڈومیسٹک کے پرفورمر کو عزت دی گئی ہے نو ڈاؤنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے چیف سیلیکٹر نے اچھا سکوارڈ آناؤنس کیا ہے لیکن ساؤت ایفریکہ جیسی ٹیم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اگر ہم ہوم گراؤنڈ پر بھی ہار گئے تو اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی شائقین اور پاکستان کرکٹ پر بہت ہی برا اثر پڑے گا محمد عفیز کے بعد رمیز راجہ نے آصف علی کو آڑے ہاتھ لیا کہتے کہ آصف علی کی سیلیکشن کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی پاکستان کپ پچاس یعنی پچاس اوبرکٹی فارمیٹ کا کپ ہوتا ہے اس میں آصف علی نے تھوڑی سی پروفارمنس کیا دی ہے کہ آصف علی کو ونڈے کی وجہ ہے ٹی ٹوینڈی کی یعنی سکوارڈ میں جگہ دے دی گئی ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہے آصف علی ہمیشہ فلاپ ہوئے ہیں رمیز راجہ نے بہت ہی بڑا مسئلہ بیان کیا جس پر انہوں نے کہا کہ سکوارڈ میں اوپنر ہے ہی نہیں ہر ٹیم میں ہر سکوارڈ میں تین تین چار چار اوپنر ہوتے ہیں یعنی ایک اگر نہ ہو تو اس کے بیک اپ پر اوپنر ہوتا ہے لیکن پاکستانی اس سکوارڈ میں صرف ایک اوپنر ہے اور وہ ہے بابا رازم جبکہ دوسرے اوپنر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے محمد رزوان بن جائے کیونکہ نیوزیلینڈ ٹور پر محمد رزوان ہی اوپنر آئے تھے لیکن پراپر اوپنر کوئی بھی نہیں ہے سکوارڈ میں حالانکہ بیک اپ کے طور پر بھی اوپنر ہوتے ہیں لیکن اس سکوارڈ میں تو کوئی اوپنر ہی نہیں ہے یعنی کہ سکوارڈ بنایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اوپنر بھی نہ رکھو ساؤت افریقہ کو ہلکہ لے لو امام ینگ کھلانیوں کے ساتھ ہی میدان میں اترا جاؤ اور اس طرح تو پھر پاکستان کا پھینٹا لگے گا کیونکہ سارے ہی نوجوان ہوں گے کوئی ایکسپیرینس والا نہیں ہوگا تو پاکستان کو یعنی چیف سیلیکٹر کو سوچنا چاہیے تھا کہ فخر زمان ان کو کس بنا پر اس کو باہر کیا گیا ہے یعنی کہ فخر زمان ہے انہوں نے پاکستان کپ میں پاکستان ٹی ٹوینڈی کپ میں سب میں اچھی پرفارمس دی ہے نیوزیلینڈ ٹور پر بھی سیلیکٹ ہوئے لیکن بخار کی وجہ سے نہ جا سکے اس کے بعد ان کا بخار ہی ان کے کیریئر کا سب سے بڑا دھبا بن گیا کیا ان کو بخار نہیں آنا چاہیے تھا اگر ان کو بخار آ گیا ان کی صحت پر اثر پڑ گیا تو ٹھیک ہے نیوزیلینڈ ٹور پر نہیں لے گئے لیکن ساؤت افریقہ ٹور پر تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو ڈراب کر دیا گیا حالانکہ وہ ٹی ٹوینڈی میں اچھے جا رہے تھے اللہ حافظ اگر آپ موٹیویشنل اور حقیقت پر مدنی سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کریں ریو ٹیوب سرچ میں جنیت فیاز لکھیں اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں بہت شکریہ